موسیقی جی ناظرین آپ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدیت لیں گے اور وہ حضرات جو ہمیں دورانے بریک فون کالز کرتے رہے ان سے گزارش ہے کہ وہ آپ دوبارہ کر سکتے ہیں ان کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا میں آپ سے پوچھنا چاہتی کیونکہ نقوی بھائی نے کال کری تھی پہلے تو وہ بات کر رہے تھے کہ کس نے کس نے کیا 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 اور اب کی گورنمنٹ کے ٹائم پہ بھی کیا کیا ہو رہا ہے یہ تو سب مسائل ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کس کے پیدا کردہ ہیں اور کون کون توڑ ڈال رہا ہے جو ہے امت کے اندر اب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس کا حل کیا ہوگا اس کا حل نکلے گا کیسے ہم کیسے متحد ہوں گے کون لوگ متحد ہوں گے کون بلکل ہی نہیں ہو سکتے اور کیا صورتحال بنے گی نقطہ اتحاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے سیدھی سیدھی سی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو مان لیا جائے بلکل صاف صاف آقا و مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ممات علیہ حبی آل محمد ماتا شہیدہ جو محمد وآلہ محمد کی محبت میں مرہ وہ شہید مرہ چاہے بس طرح مرک میں مرے جو اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہ رکھتے ہوئے مرہ وہ گمرا اور جاہل کی موت مرہ یعنی کہ کتنی اہمیت ہے اپنے وقت کے امام کی پچاننے کی آپ امامت کا تعرف نہیں ہے آپ نہیں مانتے آپ نہیں جانتے آپ کو ان کے بتائیوی تعلیمات کا علم نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے آپ اشہد اندہ محمد رسول اللہ پڑھ لائیں آپ ایک سٹیپ پیچھے چلے جائیں جو رسول اللہ تعالیمات دے رہے ہیں وہاں سے مانت شروع کریں آپ اہلِ بیعت کے در تک آ جائیں گے دیکھیں بغیر اہلِ بیعت ایک اور بھی بات یہاں پہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں امام کو پہچاننے کی تو جن اماموں کو یہ پہچان کے یعنی کہ جس کی پہروی کے پوائنٹ آویس سے یہ جس طرح سے چلتے آ رہے ہیں یہ بھی وہی امام ہوں گے یا کہ فرق ہوگا کوئی اس میں اس کو ابھی دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم سلام جی میری بہن گجرات سے خوش آمدیت آپ دوہ بہن بہن کو بھی سلام اور بہن والیکم سلام ورحمت اللہ بہت شکیہ میرے بھائی ایک شیعہ دارہا ہے کرنے کی بسم اللہ بسم اللہ ہے پریشان یہ جہاں قرآن سے نوٹا توڑ کر پریشان یہ جہاں قرآن سے نوٹا توڑ کر پھر رہا ہے دربدر زہرہ کے در کو چھوڑ کر دربدر خوب ہے زہرہ کے در کو چھوڑ کر بہت امدہ پرورد دارِ عالم آلِ سعود کی پکڑ کریں سارا سساد یہ تکھلایا ہوا ہے رہی آمین آپ کا شکریہ خدا حق بہت شکریہ بہت امدہ بات کی دربدر کچھ لوگ محشر میں بھی دربدر گھوم رہے ہوں گے بے شک کہ پتہ ہی نہیں جانا کہ دیکھیں انسان کے لیے اس سے بڑھ کے کیا دربدر ہونا ہوگا کہ دنیا میں اللہ نے اس قدر قیمتی نعمت آپ کو عطا کی اہلِ بیعت کی صورت میں اور آپ اس سے محروم ہیں یعنی کہ آپ کو اگر پہچان نہیں ہے آپ کے پاس وہ بصیرت نہیں ہے آپ کے پاس وہ وزڈم نہیں ہے تو آپ اس تو آلریڈی دربدر ہیں بار بار کہہ رہا ہوں گا رسول اللہ کی بات مال لیں خندق میں مولا علی کی ضربت کو کیا کہا مولا علی کی ضربت سقلین کی عبادتوں سے بے شک کیونکہ وہاں پر معاملہ دین کا چراغ بجرا تھا مولا علی کی ضربت نے بچا لیا سقلین کی عبادتوں سے افضل یہ دو دو ٹکوڑی کے ملہ چھوٹے چھوٹے یہ جو اچھلتے پھرتے یہ بات کریں گے آپ یقین کریں مطلب جو آل سعود کچھ کریں اس پر ایک مفتی فتوہ دیتا جی حلال ہے مطلب اپنی حیثیت دیکھو اپنی اوقات دیکھو اپنی بات دیکھو تم اپنا بعض جو منصب پر بیٹھے میں ہیں وہ اس کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے وہ حکومت سے ڈر رہے ہیں دیکھیں وہ گمراہی کا شکار ساری عوام کو کر رہے ہیں ظلم سے کر رہے ہیں جب تم گمراہ ہوں گے جب بھی تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر نکتہ اتحاد کی بات کریں کہ کہاں پہ جمع ہو جائیں تو رسالت محب کی ذات کے علاوہ ہمیں نظر نہیں آتا اب رسول کی بات اگر کوئی نہ مانے تو معاملہ ختم ہو گیا رسول کی بات مانے رسول کس کا تعرف کیسے کرا رہے ہیں رسول فرما رہے ہیں کہ جو بھی اپنے زمانے اپنے زمانے کے امام کی معرفہ دیکھیں یہ سلسلہ مولا علی سے آگے بڑھ لائے نا ابھی تو منکون تو مولا علی پہ جھگڑا ہو گیا مانی نہیں رہے پھر اب وہ کہتے ہیں کہ پھر کیا ایک خاندان کی حکومت ہے تو رسول اللہ فرما رہے ہیں نا کہ جو ہے وہ اپنے زمانے کے امام کی اگر معرفت حاصل نہیں کیلئے گمراہ اور جہالت کی موت مراہ کیا کوئی ہے ایسا کوئی ہے ایسا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ سورہ انہیں زلنہ کی تفسیر بن سکے کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا عمر نازل ہوتا ہے صاحب عمر کے اوپر کسی نے دعویٰ نہیں کیا پوری تاریخ اسلام میں جتنے بھی لوگ اہل بیت علیہ مسلم کے ان سے ممبر غصف کر کے ان کے ممبر پر براجمان ہوئے اور مہا پر جو ہے وہ اپنے آپ کو خلیفت الرسول کہتے رہے اپنے آپ کو نائب پر حق بتاتے رہے کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا تاریخ اسلام شاید ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں صاحب عمر ہوں اور جو ہے وہ دیکھیں یہ کوئی تاریخی یاد نہیں منع جاتی شب قدر برپا ہوتی ہے امام وقت کے اوپر برپا ہوتی ہے شب قدر برپا ہوتی ہے امام وقت کے اوپر اللہ کی طرف سے ہم روح بھیجتے ہیں اور اپنا عمر نازل کرتے ہیں تو کوئی بتائے کہ صاحب عمر کون ہے ہاں ہمارے ایمان ہیں ہمارے ایمان ہیں ہر دور میں ہر امام نے کہا کہ ہم ہے صاحب عمر ہم پر تمہارے سال بھر کے پورے امور نازل ہوتے ہیں اور دیکھیں ان کے کردار آپ اگر فرض کریں ایک دفعہ اس چیز کو رکھ بھی دیں ایک سائٹ پہ کہ جی کیسے ثابت ہوتی ہے ان کی امامت یا کچھ آپ ان کے کردار کو ہی صرف دیکھ لیں ان کے کردار میں کس قدر چاشنی ہے کس قدر پاکیزگی ہے کس قدر طہارت اور کس قدر انسان چناسی اور کس قدر یونٹی کے فیکٹرز ہیں آپ کے سامنے ہیں مولا ممبر کوفہ پہ فرما رہے ہیں سلونی سلونی اب کوئی اس کا مثل پیش کریں کوئی اور کہے کہ میں بھی زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کا عالم ہوں پوچھ لو اس سے قبل کہ میں کل تم میں نہ رہوں کوئی ہے تو پیش کریں اور امام پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے جتنا معلوم تھا مجھ سے اتنا پوچھا نہیں گیا اب وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ کہ میرے سر پر بال کتنے ہیں مولا نے فرمایا اگر میں تمہیں بتا بھی دوں کہ تمہارے سر میں بال اتنے گنے کا کون ہے بات سمجھے اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں اس طرح ہمارے کالر بھی بات دفعہ آ جاتے ہیں کہ گفتگو ہو رہی ہے بیچ میں آ گئے تو اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ میں سر پر بال کتنے ہیں میری دارے میں بال کتنے ہیں نبی کی امت میں بھی تو یہ کیسے تھے یہ بیل کیا کھاتی ہے کیسی لگے گی تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے بیٹ جو بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ آرام سے بیٹ جاؤ سکون سے کہ اگر میں بتا بھی دوں تو گرنے کا کون گرمی لے تو اس پر جگڑا ہو جائے گا اور چاند کا جو سفر کا راستہ مولا نے بتایا کہ عربی گھوڑے کی دور سے اتنا ہے جب اس زمانے میں انسان ترقی کی سائنس نے اس کو فاصلہ ناپا تو وہی تھا تو کیوں دشمنی ہے کیوں دشمنی ہے بات وہیں پر آ جاتی ہے ابھی پھر بات وہیں پر گھوم کے جائے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ بہت پیاری باتیں کر رہے ہیں آئی مزہ آ رہے ہیں آپ کی باتیں سننے کا بر بھائی بات سیدھی تھی ہے کہ آپ دیکھیں اس بات کو کہ جب پاک رسول مراج پہ گئے تو کچھ لوگوں نے کہا جی کہ میرے جو ہجرے نہ تھے کچھ لوگوں نے کہا جی کہ وہ روحانی تھا جتمانی نہیں تھا کچھ لوگوں نے خاکی بشر کہہ نہ شروع کر دیا کچھ نے کہا جی وہ تو پوسٹمین کی سیزے تھے وہاں سے کفر آتی رہی ہام تک بنچاتے تھے یعنی اس طریقے سے انہوں نے یہ پس پر شروع کر دیا اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز آپ نے نہیں دیکھتے اس پر دور کریں کہ ہمارا حقیدہ یہ کہتا ہے کہ امیر المومنین سوائے مولا مشکل کشاہ نہیں ہے لیکن اس کے بعد لوگوں نے امیر المومنین اپنی مرضی سے بنائے اور جی انہوں نے اپنی مرضی سے بنائے انہوں نے کیا حشر کیا کہ وہ جب بنے احلیفہ بنے امیر المومنین بنے بھی تو پھر انہیں جب مسائل پیش آئے تو انہوں نے گھر جا کے اپنے گھر والوں سے مسائل کا حل پوچھا اس کے بعد دیکھیں کہ امیر المومنین بنتے آئے یہاں تک کہ معاویہ بنائے یدید بنائے اس کے بعد دیکھیں تو جاہو 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 تھا وہ بھی امیر المومنین کر آکے گیا اور کیا حشر کر کے گیا پاکستان کا اس کے بعد آگے دیکھیں تو بغدادی جو ہے وہ بنا اور اس نے کیا وہ بغدادی جو مہیر المومنین احلیفہ بنے اس نے کیا حشر کیا اس کے بعد لال مصرد دوا کے آپ کے سامنے آئے اس میں کیا بنا اور پیسے خلیتے بنے اور مہیر المومنین بنے اور بڑے بڑے انہوں نے ہرمیر المومنین تو جب تک اللہ کے بنائے ہو مہیر المومنین اللہ کے بنائے ہو صلیف صلوحہ کو آپ نہیں مانیں گے اپنی مرضی سے بنائیں گے تو پھر تباہی تو آپ لوگوں کے سامنے آئے کرتے آ رہے ہو ہوتی جا رہی ہے ہوتی جائے گی جب تک آپ مولا قینات نے کیا تھا تھا کہ میری حصیت اسلام اس طریقے سے ہے جیسے دو پکھروں کے درمیان کیل ہوتا ہے جو آٹا پیچھنے والی چکی ہوتی ہے اس کے اندر جو کیل ہوتا ہے جو دونوں پکھروں کا اپنے مہور پر قائم رکھتا ہے میری حصیت وہ ہے اگر وہ کیل نکال دو گے تو پکھر مہور میں نہیں ہوں گے چکی نہیں چلے گی اور جب تک آپ اس کیل کو نہیں پکڑیں گے جب تک مولا قینات کے پاس نہیں آئیں گے آپ کی زندگی کی زندگی چلے گی آپ کا مہور نہیں سہی ہوگا آپ بھٹکتے رہیں گے تستے گریبان ایک دوسرے کے ہوتے رہیں گے اپنے اپنے خلیفے لاتے رہیں گے اور اپنے ہی مسلمانوں کا گلہ کاٹتے ہو اجملان کریں گے اور پھر یہ بھی کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ مسلمانی وہ ہے جو ہم اس کیل سے ملی جزاک اللہ بہت شکریہ ایک اور کال رہا میں ساتھ السلام علیکم وآلیکم سلام موسیبہ یا آلی مدد پیر مولا آلی مدد اشتیاب بڑھ صاحب جی میری بیان آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا آلی مدد آپ کی تفیقات میں اضافہ فرمائے موسیبہ جزاکر اللہ اللہ پاک آپ کی منتے رنگ لائے بہت بہترین ٹاپک ہے لیکن میرا امت سے ایک سوال ہے آپ سے بھی ہے کہ ہم لوگ شیانِ حیدرِ کرار رسالتِ ماد کے بعد تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو برحق امام مانتے ہیں بے شک لیکن ہم اعتاد کس طرح کر سکتے ہیں موسیبہ کہ ہماری امت کا بہت سا حصہ جو ہے وہ تو مولا کو برحق امام مانتا ہی نہیں ہے یہ تو حقیقت پر مبلی بات ہے اس پر کوئی بھی دو رائے ہوئی نہیں سکتی تو جن لوگوں نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حق غصب کیا جنہوں نے جنابِ زہرہ کا حق غصب کیا یہ تو اٹل حقیقت ہے اس سے ہم شیانِ حیدرِ کرار اپنی گردنیں کتوا سکتے ہیں لیکن اعتاد اس بات پر نہیں کر سکتے لیکن مجھے پتہ نہیں چلتا یہ کس طرح ہوگا کیونکہ امت کا بہت سا اعتاد ہے بہت اچھی بات تو دوسری بات ایک بات موسیبہ کہ جو امت سلطان صلی اللہ علیہ دین عیوبی عرون رشید محمد بن قاسم ان کو اپنا رہ بر مانتی ہے تو وہ امت کہاں مر گئی ہے اب جو یورو شلم کو دارو خلافہ بنایا ہے بلکل جواب دی رہا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امامت نعوذ باللہ پیدا ہوگی تو امامت کا باپ بتاؤ نہ بے گناہ وہ معصوم ہو تو کس طرح ہم اعتاد کریں گے ہم اعتاد کے دائی ضرور ہیں لیکن اس اعتاد کے دائی ہیں جس کا حکم محمد اور آل محمد نے دیا اس سے ہٹ کا کوئی اعتاد نہیں ہے یہ تو حقیقت ہے اگر اعتاد کرنا ہے تو پھر امامت کو ماننا پڑے گا بلکل ٹھیک ہے کوئی بھی ہو اس سے تو بہتر ہے کہ ہم ان سے اعتاد کریں ہم اپنی طرف ٹھیک ہے جو بھی ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ ہوتا رہے کیونکہ مولا اکانات کے دور میں یہ نہیں ہوا کہ لوگوں نے قرآن نیزو پر اوپر رکھا مولا اکانات کے کہا کہ یہ جھوٹے ہیں مت جاؤ لیکن پھر بھی لوگ چلے دیں تو کیا کریں کس کی بات کریں موسی بھائی لیکن پھر بھی دے رہے ہیں جواب جوابیوں انشاءاللہ خروج کے ساتھ اہلی بیعت کو ماننے والے ہیں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ دہ زارہ پہ آ جاؤ اور دشمن زارہ کو بھول جاؤ جو بھی ہے دماؤں میں یاد رکھے گا خدا حافظ یا علی مدد پیر مولا نے مدد اشترائی بڑھ ساپ نے بہت اچھی بات کی بہت آسان نام ہے دیکھیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا رسول اللہ یہ دیں گے کسی بھی بات کو رسول نقط نہیں فرماتے کہ ان پر وہی نہ ہو بے شک آپ اپنے پاس سے کوئی کلام نہیں کرتے جو پروردگار کہتا ہے وہ کلام کرتے تو کسی بات کو آپ اہمیت دیں کسی بات خدا نہ خواستہ نہ دیں یہ نہیں ہو سکتا رسول کا فرمایا ہے وہ سارا ہی سارا محتبر ہے جہاں پر ہم نے یہ دو روایت پیش کی کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت ضروری ہے ورنہ گمراہی کی موت مر جائے گا انسان جو ان کی محبت میں مرا چاہے وہ میدان جنگ میں مرا یا بستر مرک میں مرا وہ شہید مرا قرآن نے آئے مبدت نازل ہوئی ان کی جو ہے وہ باقعدہ عجر رسالت کو طلب کیا گیا اس کے بعد آئے تطہیر کا بھی ذکر ہے فروردگار خود ان کی تہارت کا بیان کر رہا ہے یہ تمام تر قرآن سے اور حدیث سے ہے اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں معاملہ کیا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں سے اتحاد کی بات ہو رہی ہے جن کے ساتھ پرابلم ہے نہیں ان سے بات نہیں ہو رہی جن کے ڈینے خراب ہیں جن کے معاملات رسول اللہ نے خود فرمایا میں نہیں کہہ رہا نہ کسی کو چھیڑ لاؤں رسول اللہ نے فرمایا خود کہ یا علی تم سے جو ہے وہ ان حالتوں والا جس کی پیدائش میں نجازت ہو وہ تم سے محبت نہیں کرے گا وہ تم سے بغض ہی رکھے گا تو جس کے ڈینے خراب ہے جس کے پیدائش کے خانے میں والد کے نام کی جانا کچھ اور لکھا ہے تو اس سے بات نہیں ہوگی صاف سیدھی سی بات ہے اس سے بات ہوگی چاہے شیعہ ہو یا نہ ہو جو محمد علی محمد کی تعظیم کرتا ہے اٹھ کے ان کے نام پر کھڑا ہو جاتا ہے اعترام سر جگاتا ہے اس سے بات ہوگی یہ جو نسخہ ہے اس سے یا مرض ٹھیک ہو جائے گا یا مریض مر جائے گا تیسرا کوئی کام ہونے والا نہیں ہے کیونکہ یہ بغض جو ہے جب انسان ایک حالت سے پیدا ہو گیا وہ واپس نہیں پلٹے گا یعنی کہ جو اس کے اندر خرابیاں ہیں اب جو آدمی سب گمرا ہوا ہے وہ کرے توبہ تو مرض ختم ہو جائے گا اور جو اس طرح پیدا ہوا ہے وہ مریضی مر جائے گا مگر مولا علی کا نام سن گے مگر وہ مانے گا نہیں کیونکہ وہ رسائلت میں آپ کا فرمایا ہے ہمارا آپ کی بات نہیں ہے ایک اور کالرم ہے تی وی کے آواز میری بہند بند کر لیں تی وی کے آواز میٹ کر لیں فون میں بات کر رہے جی جی فرماییے میں سن رہا ہوں آپ کسی اور سے بات کر رہے جی میں آپ س remained بات کر رہا ہوں تی وی کے آواز میٹ کرنے آپ فون میں بات کر رہے علیکم سلام میری بہن آپ ٹی وی کے آواز میوٹ کر دیں فون پہ بات کریں بہت شور آ رہا ہے آپ دوبارہ کال کر لیں بہت شور آ رہا ہے اور جب بھی آپ کال کریں ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پہلے ٹی وی کے آواز کو میوٹ کر دیا جائے اس کے بعد فون پہ بات کریں بہرحال آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا جیسے تعرف فرما رہے ہیں میں نوعن رسول اللہ کی بات کو ماننا ہے یہی دین اسلام ہے یہی آپ کا کلمہ پڑھنے کا پھر پریکٹیکل اس کا ثبوت ہے کہے جائیں دن میں پانچ بار گوائی دی جائیں گے رسول اللہ کو جو ہے وہ میں گوائی دیتا ہوں رسول اللہ کو مانتا ہوں آپ اللہ کے آخری نبی ہیں مگر اگر ان کی بات نہیں مانی تو گوائی کا کیا فائدہ تو آپ دوبارہ کلنے کال ہمارے جو ہے وہ ٹراپ ہو رہی ہے آپ کی لائن تو یہ وہ تمام چیزیں اب اتحاد کیسے ہوگا اتحاد واللہ ان لوگوں سے ہوگا جو تعظیم محمد وآلہ محمد کے قائل ہیں جو رسول اللہ کی بات ماننے والے ہیں جو رسول کی بات ماننے والے ہیں اسے اتحاد ہو جائے گا مسئلہ نہیں ہے جی کال رہا ہمیں ساتھ السلام علیکم وآلہ السلام علیکم وآلہ السلام علیکم بھائی چان جی بالکل سلام اچھے بھئی ہے یہ بھائی سے بات کرو وہ سامنے بازی بیٹی ہے ان سے بھی بات ہم کرنا چاہتے ہیں مولا علی کے ذکر کے لئے ہم جائے نا وہ توڑتے ہیں لانگ ڈسٹینس کال ہے آپ دوبارہ شامل کرنے میں آپ کو بس اشار سامنے جو آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں اس کو تھنڈے دل کے ساتھ دیں گے جب ہی ہم کہتے ہیں بچوں تاریخ پڑھاؤ شروع سے تاریخ پڑھاؤ اب شجر ممنوع کر دیا تاریخ نہ پڑھنا ایمان ختم ہو جائے گا علم تازیہ دیکھا تو نکاح ٹوٹ جائے گا یہ کون سا نکاح ہے جو تازیہ دیکھنے سے ٹوٹ جاتا ہے مطلب کوئی شریعت ہے کوئی اس کو تم نے مزاق بنایا صرف کیا ہے کہ اشیاءوں سے قریب نہ جائیں حقائق معلوم نہ ہو جائیں وہ اسی پہ ہی رہتے ہیں ماتم کیوں کرتے ہیں فلاں کیوں کرتے ہیں اس لئے ہم ان کو پسند کرتے ہیں وہ تو ابھی میں دکھا دوں تاریخ سے بی بی آئیشہ کا ماتم کرنا پھر کیا کریں گے جلیں اسلام علیکم بسم اللہ بسم اللہ جی بات کرو وہ بھائی جو بیٹھے نا سامنے ان سے بھی ہم جو نا مولا علیہ کر سنیں گے ان سے بھائی آتوار اس بھی کرنی ہے وہ بات کرنی ہے بسم اللہ بھائی فرمائی ہے بھائی بات کریں جی السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام علیکم میرے بھائی کہاں سے ہے آجی قول علیہ علیہ السلام بھی کہاں سنان لگیا بسم اللہ بسم اللہ ہاں تو آپ کے دہیم آئے بھائی آشکان تو بھی ہین کنوں میں بھی ہین کنوں تو غالق ہے میں غورت تو بھی ہین کنوں میں بھی ہین کنوں میں صرف اجداد درچن پاؤں تو نور کنوں میں لین کنوں ناشاد یا زانہ عشق جانے شکس جانے تو سجدہ پاک حسین کنوں السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ جزاک اللہ جی حاجی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام بہت اچھا ماشاءاللہ تو یہ وہ تمام جو چیزیں تاریخ کی طرف رجوع کیا جائے اور دیکھیں قرآن بھی بار بار کی حکم دے رہا ہے کہ غور و فکر کرو تم غور کیوں نہیں کرتے شبینے ہو رہے ہیں پیروں پر سوجن آئی بھی ہے رات رہے پر قرآن پڑھ لائیں سمجھ نہیں رہا اس کو جب بی بی فاطمہ بھی گئی تھی ہر دروازے بھی اور ہر ایک سے کہہ رہی تھی کہ میرا ساتھ دو اور جب امام حسین بھی گئے ہیں چلے اگر ہم اس سے آگے تھوڑا جائیں تو تب بھی امام نے کہا تھا میرے ساتھ کون جائے گا اور لوگوں نے بڑے مایوب انداز سے دیکھا کہ حج کے موقع پہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں تعریف نہیں تھا نا اسلام علیکم موسیق بھائی جناب ہے آپ کا بڑا اچھا پروگرام میری بات کا جواب آپ نے مجھے دینا ہوگا میں آپ کو بار بار کہتا ہوں لیکن آپ یہاں تو سمجھتے نہیں ہیں یہ مولانا علامہ جو عباس آبدی صاحب اور مولانا محمد دین مدینی مفتی صاحب کے درمیان یہ مذاکرات رہے ہیں انیس سورے دوہزار پندرہ سولہ چودہ میں اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہ انہوں نے کوئی دروازہ گرایا نہ بی بی کا کسی نے حق ماری یہ اپنے پاس لکھے اور اگر آپ کو کوئی اس میں اتراز ہے وہ آپ کے پاس ہے اس کی وہ جو ہے ٹیپنگ ریکارڈنگ پر یہ دیکھ لیں اور یہ سب فیصلہ ہو گیا یہ دروازہ مہروازہ جتنے تک آپ نہیں سنیں گے ان کا فیصلہ جو مذرکرات ہوئے نہیں سنیں گے یہ امت کا اطاعت کیسے ہوتا ہے پہلے تو یہ جتنی بھی ان کے درمیان مسئلہ ایک بات مجھے بتائیے اگر تاریخ اس کو لکھ رہی ہے قلم بند کر رہی ہے جناب سیدہ کا وہ مرسیہ لے کر آپ کہاں جائیں گے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مسائب پڑے جو روشن دنوں پر پڑھتے سنیے گا تو وہ تاریخ راتوں میں بدل جاتی صبت علیہ مسائب لونہ جو ہے وہ کہاں لے کر جائیں گے تاریخی حقائق ہیں ٹھیک ہے اتحاد کی بات یہ ہے کہ جو مشترکات ہیں وہ کافی ہیں امت کو آگے لے کر جا جائے مگر تاریخ سے تو نہیں بھاگا جا سکتا سجدہ سا اچھا یہ تاریخ میں لکھی ہے تو اسی پر ان کے درمیان فیصلہ ہو گیا آپ جن لوگوں کے بھی نام لے رہے ہیں وہ معتبر ضرور ہے خدا تو نہیں ہے کہ وہ یا کوئی ہم عیسائیوں کی طرح سے اخیدہ رکھتے کہ جی اگر انہوں نے مسلوب کیا تو عیسائیوں نے معاف کر دیا جی نہیں نہیں میرا مطبع ہے کہ یہ فیصلہ ان کے درمیان ہو گیا رامہ عباس آپ کے شیئر مسلمانوں سے ہیں اور موسکر مومن دین مجنی جو ہیں وہ سنی ان کے درمیان فیصلہ ہو گیا کہ ابھی دماغ کی بات ہے آپ سوچیں کہ مولا علی شیئر خدا بیٹھے تو اٹھ دس آدمی آئے اور اتنا کچھ کر کے چلے گئے اللہ کا شیئر بیٹھتا ہے پہلے وہ دماغ نہیں مانتا جزائی دیکھیں سجاہ صاحب سجاہ صاحب سجاہ صاحب نیا نیا اسلام تھا اس وقت پوری گراؤنڈ ریالیٹیز کو آپ نے دیکھنا ہوگا تاریخ کو اس ماحول میں جانا ہوگا نیا نیا لوگ مسلمان ہوئے تھے اگر مولا امیر الممنین سے وسیعتی رسول اللہ کی کہ یا علی اگر تم نے تلوار کھیجی تو یہ واپس ہو جائیں گے مولا علی نے سبر کیا اس وقت اور یہ بات جو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جناب سجدہ کے دروازے پر آگ لائے گئی لگنیاں لائے گئیں آگ لگائے گئی اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو جناب سجدہ کا مرسیہ نہ ہوتا پھر بیت الحزن مدینے سے باہر بنوایا گیا یہ کہا گیا کہ جی بین کرتی ہیں روتی ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے ہم سو نہیں سکتے یا علی ان سے کہیں یا روئے نہیں یا ان کے لیے آپ بیت الحزن مدینے سے باہر پر آئیں یہ وہ تاریخی حقیقت ہیں اس کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں حضور میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں تاریخ میں لکھا ہوا ہے یہ تاریخ جھوٹی ہے جھوٹی کہاں سے جھوٹی نہیں ہے بسم اللہ تشریف لے آئے جب چاہے تشریف لے آئے جب چاہے تشریف لے آئے حضور آپ جب چاہے سر آنکھوں پر تشریف لے آئے آپ جب چاہے تشریف لے آئے جب چاہے آپ غلط ثابت کریں گے میں آپ کے دین پہ آپ ثابت کریں گے میں آپ کے دین پہ اگر ہم ثابت کریں تو آپ پھر ہمارے دین پہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جب دل چاہے کریں جب دل چاہے نہیں بلکل امت کا اتحاد ہی امت کا اتحاد ہی امت کا اتحاد ہی بسم اللہ میں منتظر جب آپ کو آنا ہے آپ تشریف لائیں سر آنکھوں پر بسم اللہ جزا کرلے آپ تو رسول کی بات کر رہے ہیں اپنے پاس سے تھوڑی کر رہے ہیں آپ جب آئیں بسم اللہ سر آکھوں پر ایک اور کالڈر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم سلام موسی بھائی موسی بھائی میرے بزرگوں کو دعوت ہے کہ اگر یہ جن کو مانتے ہیں ان کی قسم ہے ان کو کہ اگر آپ کے پاس وہ نہ آیا دائی تیوی کے اوپر یہ ان کو میں ان کی قسم نے لاتا ہوں جن کو یہ مانتے ہیں آ جائیں تو صاف صاف کلیر ہو جائیں ہم بھی جس دلدل میں پسے ہوئے ہمیں بھی آکے نکالو یار ہم بھی پریشان ہیں ہمیں بھی نکالو آکے ایسی باتیں ٹی وی پہ آکے یہ جھوٹ ہے وہ سچ ہے اوہ خدارہ کس کس چیز کو جٹلاوگے کس چیز کو جٹلاوگے اگر درہ زہرہ کو جٹلاوگے تو اور کہاں باتیں لے کے جاؤگے مجھے یہ بتاؤ اگر آپ سچے حقیقی مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اگر اپنوں کو مانتے ہیں تو آ جاؤ داکٹر عدیل کے پاس بیٹھ جاؤ ٹی وی کے اوپر تو یہ مسئلہ حل کرو خدارہ آپ مدنی صاحب اور داکٹر صاحب وہ عبدی صاحب کا بات مات کریں میں مدنی صاحب کو ذاتی طور پر جانتا ہوں میں پرگرام دیکھ چکا ہوں موسی بھائی خدا آپ کو حمد دے توفیق دا فرمائے آپ ڈٹے رہیے کیونکہ ہم جوٹو کو ماننے والے نہیں ہیں ہم ان کو ماننے والے ہیں جن کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو مانو ہم ان کو نہیں مانتے ہیں جن کو لوگ سقیفے میں بندماشروں کو منا رہتے ہیں جی مانو تلوار کے زور پر ہم تلوار کے زور پر نہیں مان سکتے اگر آپ سچے ہیں تو ہاتھ مان کے میری گزارش ہے کہ آپ ڈائی ٹی وی پہ آج ہیں خدا رہا ہمیں تکلیف مد دو آج آو بات کرو حقیقت ہے نا آم آپ سے جیلس ہیں نا آپ ہم سے ہیں خدا رہا آج ہم تو کہہ رہے آئیں ازار ازار حقیقت کریں گے جزاک اللہ ہم تو کہہ رہے ہیں تشریف لائے ازار حقیقت کریں گے یہیں ہمارے علماء بھی بیٹھیں آپ بھی بیٹھیں انشاءاللہ یہیں کیمرہ بھی لگائیں گے کتابی بھی رکھیں گے ہم بات کریں گے جا تک کیا ہے زادی دشمنی تو ہے نہیں یہ تاریخ ہے نہیں نہیں کچھ نہیں تاریخ ہے ہمیں متنفر ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکل نہیں ہے اوپن پلیٹ فارم ہے بلکل اوپن پلیٹ فارم ہے یہ کار کال ہو السلام علیکم ورحمت اللہ جناب علی قبلہ علیکم السلام علیکم اللہ فرمائیے قبلہ قبلہ شکری دا کہنا تھا بہت اچھا پروگرام ہے بڑی بہتری طریقے جہاں تبلیغ اسلام ہو رہی ہے اور یہ جو صاحب ہیں یہ بولنا اپنی صاحب کو بدرام کرتے ہیں ان سے کہیں کہ جھوٹ بولنا بند کر دیں اپنی صاحب اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتے میں بھی انہی کے پروگرام دیکھا زیادہ شیعہ ہوا ہوگوں یہ سامنے جو ہے نا یہ کسی کو آگے پیچھے اترا کیا انپار لوگوں جیسی باتیں نہ کیا کہنے ہیں اور وہ بہت ساری باتیں جو نہیں بھی معلوم ہیں وہ بھی معلوم ہوں گی ہم تو کہہ رہے ہیں بسم اللہ آج ہو جائے جو میں سب کو پتہ ہے عفوزیدہ میں بھی ایک نیت اور مہدر شیعہ ہوں جنہی سب کس جانتے ہیں ان کے دل سے بہت سے باتیں وہ نکلتی نہیں ہیں یہ پتہ نہیں کیا ان کے دل میں وہ کفل طالعہ لاتیا ہے وہ ہے جناب کہ ایل عزیدہ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ایل عزیدہ کی محبت ہے اور جب جنہی ان سے غلم کیا ہے ان کو یہ مانتے نہیں ہے جناب یہی ان کی مجبوری ہے اور یہی قیامت تک میرے حال ان کے ساتھ ہی جائے گی یہ جو ہے جزا کرلے جی سلام علیکم رحمت اللہ سلام علیکم رحمت اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دلیتے علی مردد جان مننے حزید علی زمینہ دیر بزینہ علی شراف دیشان مننے علی بسمان خدا دہ وری خدا دہ وری شیطان مننے علی جسن پہ دے دن کباب دے علی جسرے قرآن مننے السلام علیکم علیکم السلام رحمت اللہ ایک اور کالر جی سلام علیکم رحمت اللہ علیکم سلام صاحب آئی ابھی سو رہے تھے جناب 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 دوسری بھائی یہ جو بھائی ساہ آئے تھے مدری صاحب کی باہر لے کے ان سے یہ پوچھیں کہ جب مدری صاحب کو ٹی وی ریزت سے بلایا گیا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے کیا مطالبہ کیا تھا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں ٹی وی پر پروگرام میں اس شرط پہ آؤں گا کہ آپ میرے ساتھ کسی قسم کی صحابہ کی بات نہ کریں یہ ان کا مہدہ تھا ان کے ساتھ آپ بھی صاحب کے ساتھ کہ صحابہ کی بات نہ کریں تو میں آ جاؤں گا تو جو شخص آنے سے پہلے ڈر رہا ہے اس بات پہ کہ صحابہ کی بات کا جواب دینا پڑے گا تو جواب دینے میں مجھے سچ پولنا پڑے گا تو وہ پہلے ہی وہ وہاں پہ باتیں لے رہا ہے تو وہ آگے آگے کیا بات کرے گا دنیا جانتی ہے نمبر دو میرے بھائی یہ بہت 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 کہتے ہیں جی کہ آگ نہیں لگائی یہ نہیں میں صرف اتنا ہی پوچھ لیتا مجھے یہ بتا دو مجھے آج تک سمجھ اس بات کی نہیں آئی کہ ایک آدمی گھر سے نیت کرتا ہے کہ میں نے ایک چور گھر سے نیت کرتا ہے کہ میں وہاں گھر جا کے میں نے چوری کرنی ہے وہ جاتا ہے دوار توڑتا ہے سن لگاتا ہے لگانے کے بعد اگر اسے ڈر آ جاتا ہے یا وہ پکڑا جانے کا ڈر ہوتا ہے وہ باگ جاتا ہے تو کیا جو چور وہاں سن لگانے کے لیے گیا تھا گھر سے دوار توڑ چکا تھا تو کیا یہ جرم میں سامن نہیں ہوتا اس کی نیت نہیں بتا رہی کہ وہ کیا کر رہا ہے یہ لکڑیاں لے کے گئے کیوں ہیں بی بی پاک کے دروازے مجھے میں ایک چیز نقمی صاحب ایک چیز نقمی صاحب ایک چیز بی بی پاک کے دروازے پہ گئے کیوں نقمی صاحب ایک چیز سنے تو سنے تو دروازے کو آگ لگائی کیوں یہ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ انہوں نے آگ بھی لگائی اور انہوں نے ہنٹر بھی مارے بی بی پاک نقمی صاحب ایک چیز اور بھی سن لیں اگر وہ ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو میں ان سے سوال کرتا ہوں خدبہ فدقیہ کیا کریں گے ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے ایک سگی میں تو کہہ رہا ہوں آ جائے میں تو کہہ رہا ہوں آ جائے ازار حقیقت اور شاجی ازار حقیقت کریں گے شاجی ازار حقیقت کریں گے مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے انشاءاللہ اٹھتے ہیں اور آتے ہیں سوال کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ سے پہلے کئی آئے تھے عبدی صاحب سے جانتی وی شروع آتا تھا اس کے بعد کوئی نظر آیا اس کے بعد کوئی وہی میں کہہ رہا ہوں ابھی ابھی چاند ہفتے پہلے ابھی چاند ہفتے پہلے اور آپ نے آپ تک جھوٹ جنہوں پہ اوپر کیوں پردہ ڈالی رکھا ہے آپ نے اس سچائی پہ پردہ کیوں ڈالے رکھا ہے یہ ہونا چاہیے جناب سعیدہ السلام علیہ کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے جس کو آکے آدھی بات کریں انشاءاللہ ابھی نظر صاحب یہی کہہ رہا ہوں بڑا جو اٹھا تھا جو کہتا تھا ڈیڑھ سو سال تک اس کا جواب شیعہ نہیں دے سکیں گے دو ہفتے میں تو اس کا مو توڑ جواب مل گیا تھا اور اس نے کانوں کو آدھ گا لیا کہ مکن کو بچھیڑ چکا ہوں وہ آزارے کیکن ان کا ساروں کا مو توڑ کے رکھ دیا ابھی مولانا نے کیا ہے میرے ساتھ بیٹھ کے جب میں کر رہا تھا خطبہ فتح کیا دکھایا ایسے کر کے شیعہ میں سننی کتابیں سامنے رکھ کے ایک لفظ کا بھی فرق نہیں تھا اس میں جو بی بی فرما رہیں گے اس کا انکار کہاں سے کریں گے عجیب عجیب بات کرتے ہیں جزاک اللہ جی ایک بہت کولر السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم بھی جناب جناب سعید بھائی بسم اللہ خوش آمدی ملسی صاحب ملسی صاحب ملسی صاحب کل میرا فون خراب تھا تو کل ایک عورت آئی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ نبوت بھی خاندان میں اور امامت بھی خاندان میں ماشاءاللہ ایک ہی خاندان میں جناب ابراہیم کی دعا ہے ایک ہی خاندان میں رہے گی تو ملسی صاحب بات یہ ہے کہ اس اس ظالم عورت سے یہ پوچھیں ان ظالموں سے یہ پوچھیں کہ خدا کا واسطہ ہے آل رسول سے بہت نہ رکھیں ظالم 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 نہ کہیں دعا دیں دعا دیں خدا ہی رہی دیں سب کو ملسی صاحب میری بات سنیں مریم الاسلام کے بارے میں جب یہ ہوتی انہیں کہا ہے کہ یہ عورت بیت المقدس میں کس طرح داخل ہو سکتی ہے عورت تو نوز بللہ یہ ہے تو وہ ہے پھر کیا ہوا ملسی صاحب مجھے دو منٹ صرف دیں مجھے صرف دو منٹ دیں پھر کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اللہ نے کہا میں نے جس کو چل لیا میں رب ہو نا میں مالک ہوں میں پوری کائنات کا مالک ہوں تم کیا ہو کون ہو میں نے چل لیا مریم الاسلام کو ساری چانوں کی عورتوں کے لیے پھر مجھے صاحب کیا ہوا مریم الاسلام کے پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ الاسلام کے بارے میں انہوں نے کیا 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 نہیں کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مثلا لڑکا کوئی نہیں ہے نام لینے کوئی نہیں ہے پھر اللہ نے ان پہ لانت دیجی اللہ نے اِنَّا آتَيْنَا تَلْقَوْسَرْ فَصَلِّ الْرَبِّ قَوْنْنَرْ کہ میں نے اے نبی صاحب تمہیں عورت تمہیں میں نے وہ بیٹی عطا کی نسل کوسر دی ہے ماشاءاللہ واہ اور کہنے کا مقصد ہے کہ جنت کی سردار کون ہے کون تمہاری ہندہ اور وہ ہندہ اور جزید کی دادی تو سردار نہیں ہے جنت کے سردار تو نساء العالمین ہے جنت کے سردار تو امام حسن محمد حسن علیہ السلام ہے سید نشباب آل جنت پھر پھر موسی صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ یہ خول فائر اشدین کرنے رٹ لگائے ہوئے علی علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کے چچے زداد بھائی ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے اور جنت کے سرداروں کے فادر ہیں کیوں ان سے پغض رکھتے ہو کیوں پغض رکھتے ہو دی اینے خراب ہے سعید بھائی ڈی اینے خراب ہے ریپورٹ خراب ہے جن لگوں گی وہ بغض رکھیں گے باقی لوگ نہیں رکھتے اب جس میں ہے مسائل میں کیا کروں محمد حسن علیہ السلام کہنے کا محمد حسن علیہ السلام دیکھتے ہیں جنت کے یا تمہیں مرنا نہیں ہے آج کیا تمہارے ساتھ ہوا وہ جو بیٹھے ہیں سعودی عرب میں وہ دیکھو کل جو ہے نا کل بیرین کا وفد اسرائیل گیا ہے ان کو تو تم پوچھتے رہی ہو محمد حسن علیہ السلام محمد حسن علیہ السلام محمد حسن علیہ السلام پھر بات یہ ہے کہ پنٹالیس ہزار ڈالر کی جو تمہارے شہزادہ جو سعودیہ کا شہزادہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پرانی تصویر خریدی ہے تو وہ تم ساری زندگی ہم مسلمانوں را 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 کے کہ تصویر نہ تم تصویر نہ بناو تصویر میں تمہیں وہ سانس ڈالنا پڑے گا قیامت کے دن تو آج تم وہ تم نے کیا یہ ڈرامے بنائے ہوئے ہیں مثلا شام میں تمہیں مار پڑی اب یمن میں غریب ملک ہے یمن میں مار رہے ہیں یمن میں خوب مار رہے ہیں خوب جوتے لگ رہے ہیں مام مثلا کتے ان پہ اور مزید کی بات ہے موسیقی صاحب کے پوری دنیا میں صرف ایک ایران ایک حزباللہ اور ایک کہنا میں عراق ہے شام ہے یا ترکی ہے باقی کوئی مسلمان بولا ہے وہ چاریس ملکوں کوہجروں کی جو فوج وہاں بنائی ہیں وہ کس لپ نہیں ہے وہ رنگیاں میں تو گئے نہیں وہ اور کسی جگہ گئے نہیں اسرائیل ایک چھوٹا سا اسے تو وہاں جاتے تو وہاں موہ پہ پڑتی ہے وہاں پہ موہ پہ مرتی ہے تو وہاں جاتے نہیں ہیں ان بدماش ہو کے جب ٹرمپ آیا تھا یہ تلار لہران راق کے آگے پیچھو رہتے ہیں تو ٹرمپ نے ان سے وعدے لیے کہ تم نے ایکسیپٹ کرنا جو میں کہہ دو اس بیتر مقدس کو آج فلسطینی شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ فلسطینی کی تصویریں جلا رہے ہیں اس پر جوتے مار رہے ہیں ماں جرہ میڈیا کھولیں نا دکھائیں تو جرہ ملک سلمان کی نے کہ میں جنوں اور انسانوں سے دوزف کو بات دوں گا مثلا وہی جائیں گے جنہیں آل رسول کی غلامی ہوگی آل رسول کی غلامی تو کائنات کی میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں میرے مولا حسین ہے وہی جنت ہے وہی جنت ہے لیکن ان پہ کتنی بڑی لانت ہے ہمیں کہا بھے میں بائیس لاکھ پوری دنیا کو یہ کھا گئے ہیں پوری دنیا کو یہ کھا گئے ہیں سجد بھائی ان کا ٹائم ختم ہو گیا تمام بس اب تھوڑے دن رہ گئے ہیں اس کے بعد یہ آزائلم مانگ رہے ہوں گے ادھر پٹ رہے ہوں گے گلیاں میں آپ دیکھیں گا بھی اسی سب بائیس لاکھ انسانوں کا اعتماع ہوتا ہے خانہ کابہ میں ان سے نہیں سمالا جا رہا ہے حاج عمری کے پیسے کھا 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 کے کھا 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 کے اور دیکھیں آلی رسول کے دار پہ آلی رسول کے کربراہ میں تین کرو تین کرو انسانوں کا اعتماع نہ وہاں پہ کوئی انشاءاللہ ممبر پہ انشاءاللہ ممبر پہ جو ممبر کا وارث ہے جلد اس کا خطبہ خوم سنے گی انشاءاللہ وہ دن ابھی تمام ہونے والے ہیں یہ رات انشاءاللہ جزا کر اللہ خدا خدا حافظ ایک اور کال دو نمائے ساتھ سلام علیکم علیمت اللہ اسلام علیکم بیجن جو علی مدد خیر مولانو اچھا دیکھو بیجن آپ آپ مجھے اللہ بہت اچھی میند کر رہے ہو جو اہل بیت کو نہیں مانتے بس آپ دعا کیا کرو سہاجت پڑا کرو ان کے لئے تو وہ اہل بیت کو ماننے والے بن گئے یہ دین اسلام تو ان لوگ نے بتایا تھا اہل بیت ٹھیک ہے مولت پنجت بارد صدقہ ہم لوگ نماز قرآن پڑنے والے بن گئے ہیں ٹھیک ہے نا بھئیہ ہم تو بہت ماننے والے ہیں جو نہیں مانتا اہل بیت کو اللہ تعالیٰ ان کو اہل بیت اللہ تعالیٰ ان کو نماز قرآن پڑنے کی تو آپ ایسے کرو کرو میرے بھئیہ آپ نماز قرآن کے دعوت دیا کرو کہ اللہ تعالیٰ پانچ ٹائم کی نماز پڑنے پہ تفیق تاثر میں اور آپ کی اور ہر انسان کی ہماری اللہ تعالیٰ کامیابی دین اسلام میں رکھی نماز قرآن میں یہ دین آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرکار کے مبارک پرے کے والے مہنس سے ہم لوگ مسلمان ہیں مسلمان کی پچان کرا ہم انسانوں کے لیے جان قربان کر گئے جو نہیں مان چاہ اللہ ان کے لیے دعا کرو میرے بھائی جزا کر اللہ بہت شکریہ میرے نام حاجی خلیر احمد ہے ہم یہ لوگ ہم سلطان سے بول رہے ہیں آپ کہا سے آپ کس علاقے سے فنگ کر رہے ہیں مزفر گار اچھا مولا خوش رکھیں آپ جزا کر اللہ جزا کر اللہ جزا کر اللہ اسلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم رحمت اللہ ٹی وی کے آواز میوٹ کر دیں آواز آرہی آپ کو ماری اسلام علیکم رحمت اللہ مقصوص صحیح 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 بسم اللہ بسم اللہ لاتے ہیں یا تقابل کرتے ہیں ان کے دین ان کے ایمان کا اندازہ مہین سے ہو جاتا ہے ہم ان سے نیش اٹھتے ہیں ہمارا اصولی اصولوں پر اتحاد کے ہم قائل نہیں ہیں اور نہ ہوتے ہیں وہ جو لوگ مولا کو حضور کے نور سے نہیں مانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آزتیابو طالب ایمان نہیں لائے تھے آپ ان کے ایمان کا اندازہ فرمالیں یہ باعث کرنا بات غلط نہیں ہوئی لیکن اس کی بنیاد کیا تھی بنیاد باگے فردک تھی تو کیا جناب سعیدہ جا کر کوئی جو انڈیو کلیم کر سکتی تھی جن لوگوں کا یہ ایمان ہو کہ جناب سعیدہ کسی دنیاوی چیز کے لیے محض اللہ محض اللہ حق سے دور ہو کر بات کریں گی بس اب بات کی ہی ختم ہو جاتی ہے اگر وہ اتحاد ایسی باتوں پر کر رہا چاہتے ہیں کہ اصولی باتیں چھوڑ دی جائیں جو اپنے شیخین کو مسلمان برانے کے لیے چالیس پچاس برس بعد میں حضور کو سمجھ کہ چالیس برس تک وہ بھی بٹھ کے رہے محض اللہ اور قرآن اتھا تو چالیس سال کے بعد پیغمبری آئی جو لوگ پیغمبر کو اس حالت میں مانتے ہیں ان سے اتحاد ضروری نہیں ہے نہ ہو سکتا ہے نہ ہونا چاہیے نہ کبھی ہوگا اصولوں پر نہیں ہوتے ہیں فروئی باتیں ہیں چھوڑی باتیں اگر کوئر کرنا ہے تو یہ جو فرما رہے ہیں اتحاد کی بات بار بار مجھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس بار ہے بہت میرے بات جزاکاللہ جزاکاللہ جی ایک اور کالر روائے ساتھ السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم علیکم السلام عمران فضل صاحب خوش آمدید بسم اللہ بڑا حب جناب محفل بہ جناب بڑی زیاری ہے مولا کا نام سے ایسے ہی چمکے چلتی ہے ماشاءاللہ سے میرے مولا نے جب مالک بنشتر کو بھیجا تھا مصر میں تو دو باتیں کہی تھی کہ ایک تمہارے وہاں پہ دینی بھائی ہیں جو تمہارے ہم مذہب ہیں اور ایک تمہارے انسانی بھائی ہیں اور وہاں پہ مولا نے کہا تھا کہ وہاں پہ ایک تختی بھی لکھا دو کہ ہمیں کسی سے خطرہ نہیں ہے نہ یہود سے نہ نصارہ سے ہمیں خطرہ ہے تو اپنوں سے ہے تو یہ چیزیں اگر دیکھی جائے اسلام کی سٹارٹ پہ دیکھے کس طرح کو معاشرہ نبی نے قائم کیا اور وہ لوگ جو صدیوں سے بتوں کی پوجہ کرتے آ رہے تھے اور صدیوں سے ان کے وہ خدا جن کے باپ دادا ان کی پرستش کرتے آ رہے تھے ان کو تو بہت غصہ تھا کہ محمد نے ہمارے بھو ان خداوں کو توڑ دیا ہے جو جو کہ ہمارے اباؤ اجزاد جن کو مانگتے آئے تو وہ وہ کینہ رہ گیا تھا حلی بھائی وہ کینہ چلتا رہا کربلا تک کربلا تک وہ آیا کینہ جن کے خدا تھے وہ وہ نہیں خداوں کو سمجھتے تھے کہ وہ ہی خدا کیونکہ ان دیکھا خدا تو کوئی بھی نہیں مانتا ہمارے ہاتھ مسلمان بھی اسی طرح ہے کہ موجات کو دونتے ہیں کبھی بکری کے اوپر لکھا ہوا اللہ کبھی کہیں بھی لکھا آسمان بھی لکھا ہوا یہ ان کو نظر نہیں آتا کہ ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کی موجزہ ہے کہ وہ سامنے نظر آرہا حقیقت کہ اللہ حاضر ہے ہر وقت اللہ کل شہین قدی تو یہ مسئلہ ابھی تک ایک بات میں علی بھائی کہوں گا کہ اب وقت آگے ہے تمام مسلمانوں کی ازمائش کا چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں چاہے بھی کوئی ہوں اب فارمیشن ہونی ہے اللہ تعالیٰ کی سنت واپس آرہی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ پرانے وقتوں کی باتیں کرتے ہیں آج یہ جو کچھ ہو چکا ہے چودہ سو سال میں اس کا نچوڑ آنے لگا ہے اور ہر انسان کا امتحان ہونے لگا ہے جو لوگ ایمان والے ہوں گے وہ ہی کھڑے ہو جائیں گے اور جو لوگ دنیا پلست ہوں گے وہ تو کہیں بھی چلے جا سکتے ہیں میں تو اس کی گرنٹی کروں گا یہ بہت بڑی ازمائش ہونے لگی ہے اب مسلمان وہ ہی ہوں گے اللہ نے قوم کو چننے بہت ہو چکی ہے چودہ سو سال سے بہت کچھ کر سکے چننے گا وہی قوم چننے گا مسلمان میں مسلمان چننے گا جزا اللہ یقین کرے یہ وقت آگیا ہے بلکل ایسی ہمارے آگے اہل بیعت سے بڑھ کے کوئی نہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ راج منیر ہیں اور ان کی وجہ سے اب عزمائش ہے اب یہ سخت قسم عزمائش مسلمانوں کے اوپر جو ہی اللہ تعالی نے قوم کو چون ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات جزا کر اللہ مکول کول رمائے ساتھ السلام علیکم و رحمت اللہ جناب عدی صدر صاحب خوش عبد اللہ بہت شکریہ آپ کا بہت محسط سے بات کر میں مجھے پتا عدام اللہ بہت اچھا موضوع رکھا ہے اتحاد بین مسلمین کی بہت شدت کے ضرورت آج کر اس لئے میسلس ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے اتحاد بین مومین ہونا چاہیے اور اس سے بھی پہلے اتحاد جہاں پہ ضرورت کا محبوب تلاش کیا جاتا ہے وہاں یہ کہ ہمارے اپنے خاندان میں اتحاد پہلے سب سے پہلے یہ ضرورت ہے کہ وہاں پہ ہے یا نہیں ہے آپ اپنے اندر تو نہیں پیش کر رہے کہ یہ اتحاد نہیں کہ ہم اپس نہیں ایک دوسری کے ہوتا ہے حضور کہ دس آدمی جانے ہوتے ہیں جیسے ایسے میں مثال دینا چاہوں گا پس کہ ہم لوگ زادتوں بھی گئے تو اگر اس سے کہ جاتا ہے آپ لوگ سب اتنے وجہ جمع ہوں گے اتنے بجے یہاں سو جائیں گے اتنے بجے یہ کریں گے ہم آپس میں اتحاد ہی نہیں پہلا ہوتا وہ ہوتا یہ کہ ایک آدمی وہاں چلا گیا دوسر بھی وہاں چلا گیا دوسر بھی وہاں چلا گیا جبتہ ہم یہ اس پہ نہیں کریں گے اس کے بعد پہ یہ کہنی کی ضرورت ہے کہ اتحاد بین محمدین ہو اور اس کے بعد اتحاد بین مسلمین جو بہت شدہ جزا کر اللہ جزا اسلام علیکم ورحمت اللہ بات یہ کہ ابھی تو اہل سندر جماعت کو چاہیے ہمارے بریدران یوسف کو اس جگر پہ چلیں کہ یہ جو سعودیہ گورنمنٹ ہے انہوں نے جب بیت المقدس کو آنکھیں بند کی ہوا دے دیا اسرائیل کو ابھی تو مسئلہ یہ کہ آج سے بیس سال پہلے سال پہلے میں حقائط پڑھتا تھا پاکستان میں بہت خوبصورت رائٹر ہے حنایت اللہ رائٹر ہے بہت اچھا رائٹر ہے تو اس نے ان کا ایک نقشہ واب پرنٹ کیا تھا حقائط میں اور اس موش دیان جو وزیر دفاع تھا اس نے دیوار پہ اپنے آفس میں لگایا تھا اس کے سے اوپر ایک نشان لگایا تھا خنجر کے ساتھ کہ ہم نے خیبر کے مقام پہ 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 سوچنا ہے ابھی یہ سوچیں کہ انہوں نے مطینہ بھی دینا ہے مثلا ان پہ کوئی اعتماد نہیں ہے کیوں اس نے کہا تھا کہ ہمارے اباؤ داد کو وہاں سے نکالا گیا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ دو کو میں دو کو میں ایک یزید کی دادی اور دادے کو جنگ بدر میں آپ علی علی علیہ السلام کے تلوار کی نہیں چاہے تو اور ایک مرب جو ان یعویدیوں کے سردار تھا جس کو پتہ کیا تھا آپ نے ان دو کو میں بوز رکھتی ہیں علی علی سام سے یہ انہی کے نصر جو بولتی ہیں ٹی وی پہ آ کے بار بار تو یہ ابھی ہم نے سوچنا ہے دیکھیں مورسی صاحب آپ نے سعید بھائی آپ نے یہ موضوع بہت لیٹ چھیڑا بلکل میں پا وقت نہیں برنا میں اس کا جواب تھی سے آپ نے گانا کہ انہوں نے مدینہ بھی دینا ہے یہ اپنی میراج میں مدینہ نہیں لائیں گے باپ کا نہیں ہے جو یہ دے دیں گے اور جانے دیا دیکھئے مگر اس وقت مگر اس وقت جو خدا نے اور اس وقت جو خدا مستصفی کو خوبت دے رہا ہے شیعہ کمانڈرز لبنان اور اسرائیل کی سرط پر ٹہل لائیں لوگوں کی نینے حرام ہوئی ہیں ان کی ان کی اتنی مجال نہیں کہ یہ مدینہ جو ہے کہ یہ مدینہ ایسے ہی دے جب میراج شریف پہ گئے موسی صاحب تو اللہ نے کہا یہ آپ کا گھر ہے یہ وہ اس جبرائیل اسلام آگے جا نہیں سکتے تھے کیوں تم بغض رکھتے ہو کسی کے لئے آپ بیٹی کے لئے ہوتے تھے کتنا پیار کرتے تھے اور ظالموں صبح جب وہ نماز کے لئے جاتے تھے تو دروازے کو پوش کر آواز دیکھ کہ کیوں بغض رکھتے جب نبی میں سارے دروازے بند کر دی سارے دروازے بند کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھلا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ نے کہا اے بہتیجے میرا دروازہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ کبھی آپ جو محاطمہ علیہ وسلم سے پوش ہے تو آپ نے فرمائے جاؤ اللہ سے پوچھو یہ اللہ کو میں جبرائیل اسلام لائے میں کیا کر سکتا ہوں ان کے اندر عباسیہ ان کے خانتانوں میں چود سال میں بہت اچھا تجربہ میں بنی عباسیہ بنی عمیہ سب کے چراک گل کر کے آنے کا اچھا تجربہ ہے مسئلہ نہیں ابھی بہت اچھے صورت حال انشاءاللہ اللہ کرے اللہ تعالیٰ اصل نصر اللہ کو بہت لمبی دن دیکھیں وہی وہی وہاں پہ کھڑا ہے خدا سے دیکھیں جزا اللہ جزا اللہ مختصر سی کال لے سلام علیکم ورحمت اللہ صرف ایک منٹ ہے مسلمان کو کہ دیکھیں اگر مسلمانوں میں اس وقت کچھ مجھے نظر آ رہا ہے تو وہ ایک ہی قوم نظر آ دی مجھے ایک ہے ایک ایران ہے اور دوسرا حضب اللہ ہے خدا کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جو یہ 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 انتشار پسند لوگ ہیں یہ ان کا مو توڑ جواب دینے والے ہیں چلیں اس پر پورا ایک شوک کریں گے ابھی بلکل وقت ختم ہوگی اس پر پورا شوک کریں گے تفصیل سے بات کریں گے یاد رکھ لے مسلمان امت جتنی بھی ہے شیعہ ہو یا سنی ہو کوئی بھی ہو اس وقت آگیا ہے وہ وقت آ چکا ہے کہ اب وہ جزا کر اللہ جزا کر جو ایمان والے ہوں گے وہ ایران اور حضب اللہ کا ساتھ دیں بلکل دیں گے بہت الزام لگا رہے ابھی تک سعودی عرب لگانے دیں لگانے کو مسئلہ نہیں ہے ابھی بلکل سب معاملہ خدا ایران جو ہے وہ تو قبضہ کرنا چاہ رہے مکہ تفصیل سے کریں گے بلکل وقت نہیں کیونکہ پھر موضوع چھڑتا ہے پھر تکلیف رہ جاتی ہے کہ بات نہیں ہوئی جزا اللہ علام علیکم علیکم اللہ علیکم اس کے پر تفصیل سے بات کریں گے کہ کون سہونیوں کے جوتے چاٹ رہے اور کسکوش یعنی ایدر کررار نے شام میں دھول چٹائی ہے اس پہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تمام نوجوانوں کو تمام امت کے جتنے بھی فرقہ اسلامی ان کو حقائق سے آدھا کیا جائے جو جھوٹے پروپگنڈے کیا جاتے ہیں یہ وہ بتایا جائے کہ تم کس کی نوکری کرنے آئے تھے کس کے نوکر بننے آئے تھے اپنے آپ کو مجاہدین اسلام کہہ رہے تھے اور کس یعنیوں کے نوکر بن کے اسرائیلیوں کے نوکر بن کے تم آئے تھے تم نے کتنی مسجدیں گنائیں کتنے قبے میں اسمار کیے تم کر کے کیا گئے ہو واصلہ جہنی مہونے سے پہلے تم نے کیا 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 ہے اس کو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں گے اور جو ابھی وقت کی کرنے صورتحال ہے اس میں جو معاملہ ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر اور الہائی منصوبے کے ساتھ کسی اور عالم دین کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اس پر تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور مجھے افائزہ نقفی کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ